ناظرین آج ڈالر کا ریڈ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انٹر بینک میں دو سو چھہسی پچاس کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس میں کوئی کافی لوگ پریشان بھی ہیں کہ ڈالر کام ہوتے ہوتے ہیں تو بڑھنا یوں ٹان کیوں لیا ہے اس کے بارے میں کافی مجھے فون بھی آ رہی ہے میڈیا سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ ڈالر جو بڑے پچھلے ایک مینے سے مسلسل گر رہتا پچھلے دس سن سے مسلسل بڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں میں سمجھوں ایک تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ڈالر تین سو تیس سے کم ہوگی دو سو پچھتر پہ آیا ہے پچھمنٹ پہ گر ہے تو تھوڑا بڑھا ہے تو اس میں بڑھنی کی وجہ بیسک ہے جو کہ حقیقی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی سپیکلیشن نہیں ہو رہی کیونکہ جن امپورٹر نے پہلے ڈالر جو ہے تین سو آٹھ میں ال سیہ نہیں کھولی دو سو پچھتر اور دو سو سی میں اب ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے ایک تو ان کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم اف کا وفت آیا ہے جیسے حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ جتنے بھی امپورٹ تھے انس پہ بین اٹھا دیئے ہیں تو امپورٹ اس وجہ سے پہلے جو ہے مہنگا تھا تو ڈالر خریدے نہیں سے اب سستہ ہوگا تھا خریدانے شروع کہتے ہیں ایکسپورٹروں کا بھی یہی ہے ایکسپورٹر جو ہے پچھلے مینے آپ نے دیکھا دسمبر تک انہوں نے فارورڈ سیل کی اپنے اور دو ارب ستر کروڑ ڈالر آیا ہے پچھلے اکتوبر کے مینے میں بہت بڑا ماؤنٹ ہے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے اس طرح ورکر ایم انڈینس وہ بھی بہت بڑی خیوئی دو ارب چالیس کروڑ ہے جو پچھلے چھے مینے سے بلکہ ایک سال سے دو ارب ڈالر سے اوپر جا ہی نہیں رہی تھی دو ارب دس کروڑ دو ارب کے قریبی تھی وہ بھی دو ارب چالیس میں چلی گئی ہے اس طرح شیئنگ امنیوں نے پچھلے مینے تقریبا پینتیس کروڑ ڈالر دی ہیں تین سو پچاس ملیون کے قریب تو یہ بہت بڑا ماؤنٹ ہے جو پانچ ارب زیادہ سے زیادہ بنتے ہیں جبکہ ہماری امپورٹ بھی صرف چار ارب اسی قریبی تھی اس میں اکرانٹ اکاؤنڈ کا جو آئے گا تھے انشیل آپ دیکھیں گے اکرانٹ اکاؤنڈ پاکستان کا سر پلس آئے گا تو یہ پاکستان کے زر بھی بڑے ہیں ایک کروڑ بیس لاک ڈالر اس میں اس مینے میں پڑے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستان کے لیے تو یہ باقی سے تمام ڈیٹے اچھے تھے علاقے حصول تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ ہے جب اچھے آتے ہیں تو ڈالر کا ریٹ گرتے اور سٹاک بڑھتے ہیں اور سٹاک آپ نے لائف ٹائم ہائی بنائے ترپن ہزار سے اوپر چلے ہو سکتا ہے چوان ہزار کو بھی کراس کر جائے تو ڈالر کو اصولی طور پر گرنا چاہیے تھا کیوں کہ گرنا گرنے کے وجہ یہی حال ہے کہ پوری دنیا میں ڈالر کا ریٹ گر رہا ہے یورو کے مقابلے میں تین پرسنٹ گر رہا ہے پونڈ کے مقابلے میں تین پرسنٹ گر رہا ہے گوڑ کے مقابلے میں تین پرسنٹ گر رہا تو یہاں بھی گرے گا لیکن یہ ڈیمانڈ کیوں کہ لوگ رو کے بیٹھ ہوئے تھے تو اس میں کوئی ایسی گبرانے والی بات نہیں ہے اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے جب ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے دار کوئی ہورڈ کر کے بیٹھ رہا ہوتا ہے جب گر رہا ہوتا ہے تو وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کے زیادہ گر جائے تو ابھی بھی یہی ہوئے اور پاکستان کے جو ہے سی پیہ کا جو سیکنڈ پیس شروع ہوئے ہیں یہ بڑا منصوب ہے اس طرح ایک اور ڈیمانڈ بھی مشرق بستہ گئے جو میڈیلیس کے حالات ہیں اسرائی فلسطین کی جگہ تھے اور حکوموں نے یہ بھی فیصلہ کی ہے کہ تین اکیس دن کی بجائے نائنٹی ڈے کے جو ہے ریزر پٹرول کے ہمیں آہ دخیرہ کرنا چاہیے تو اسے بھی ایک ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے لیکن یہ آئی امہ کا وفت ہے جو کہ سات عرب سات سو دس ملین ڈالر جو پاکستان کو ملنے ہیں اور یہ پہلے ریویو اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اچھے عرب تین کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے ورل بینک ایشی بینک اسلامی بینک سے اور باقی ممالک سے بھی فنڈ آنا شروع ہو جائیں گے وہ پاکستان کے جو ہے جو یہ فنڈ آئیں گے آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ تیزی سے گرے گا اور پہلے بھی اگر تین سو تیس سے کام ہوگئے دو سو پچھتر ہو سکتے ہیں تو اب بھی دو سو پچاسی یا ستاسی سے کام ہوگئے دو سو ستر بھی ہو سکتے ہیں پھر دو سو پچاس بھی ہو سکتے ہیں ریئلی ویلیوز کی یہی ہے پاکستان نے جو ہے اس وقت پاکستان اور چینہ کے ساتھ بہت بڑا اقمائد ہوگا آر ایم بی پاکستانی چینہ نے پاکستانی بینکوں کو پاکستانی ایمپورٹر کو ایکسپورٹر کو چینیز قرصی میں کلیریس کرنے کی اور ایمپورٹ ایران اور ریشیہ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈالر کی بجائے کیونکہ ڈالر پر سکشن دونوں گھنٹے پہ چینی یوان سے بھی آپ ہمارے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو یہ ایسی خبریں ہیں جو پاکستان کی میشت کو مضبوط کر رہی ہیں اور اس وقت یہ پرسٹ ریویو ہمارا کامیاب ہوتا ہے باقی جو ڈالر ملنے ہیں دو اربسی کروڑ وہ بھی مل جائیں گے آپ کو پتہ ہے تمام جو ٹارگٹ ہے پاکستان نے کوئی ٹارگٹ مس نہیں کیا چیپ کیا اور انہوں سے ٹیسکشن کا اظہار کی ہے اور پاکستان کا جو اس سے مائی کا جو ہے ٹیکس کولیکشن وہ بھی بڑے ٹارگٹ سے زیادہ بڑے یہ بھی اچھی خبر ہے اور اس طرح پچاس لاکھ لوگوں نے اپنے ریٹرن بڑھنے یہ ایسی خبریں کہ پاکستان کی ایکانوی کو بہتر کریں گی اور جو پاکستان سپیشل ایویسمنٹ کونسل ایویسمنٹ میں سعودیہ نے یہ رضا مندی دیو گرین فینڈی میں لگائے گا اور پاکستان نے پہلی زفعہ میں یہ آپ کو خوشحبری دوں کہ ساوان ویلتھ فنڈ قیم کی ہے سو عرب ڈالر کی مالیے سے پاکستان انہیں کامل ممالک میں شامل ہو چکا ہے یہ فخر کی بات ہے اور پاکستان کے جو پرافٹیبل ایسٹ ہیں وہ اس میں شامل کی گئے ہیں تو بہت بڑے سرمایہ سو عرب ڈالر کا سرمایہ بہت کوئی معمولی رقم نہیں ہے اس میں سے اب کتنے لوگ اس میں انٹریسٹ ہوتے ہیں اور الیکشن کا آپ کے سامنے انونسمنٹ ہو جائے کی ہے ایسی سیاسی استقام اور معاشی استقام ہی آئے گا اور اچھی خبریں ہمیں ہیں اچھی توقع رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا گمان کرو گا میں ایسے ہی آپ کو سلح دوں گا تو ہمارا گمان یہی ایک پاکستانی روپیہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ بھی ہے پوری قوم کی خواہش بھی ایک ڈالر دو سو پچاس کا اور ہم پہ منصر ہے کہ ہم اپنے روپیہ میں انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا شکریہ